بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے ہم نائنٹھ کا یونٹ سکس کر رہے ہیں جناز لیجن آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج ہم اس میں کریں گے what is word stress in انگلیش انگلیش گرامر میں word stress کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو اگر سٹریس فری کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی کتاب جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اگر لوگ فکر اپنے والے اسے سبق لیں پیارے بچے ہمیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے تب ہی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کریں گے تو take small steps everyday روز اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں اچھے پاکستانی بننے کے لیے لامہ اقبال کی شاعری پڑھیں as a good student do homework daily اپنا کام سکول کا روز کا روز کریں word stress is the system of stress within an individual word ایک جو لفظ بنتا ہے انگلیش کا اس کے اندر ایک system of stress ہوتا ہے which means that we speak with rhythm آپ دیکھیں کہ ہماری آواز کا اتار چڑھا ہوتا ہے pronouncing the stress in each content word تو ہم ہر content word کے کچھ حصے جو ہیں ان کو شدت کے ساتھ بولتے ہیں اور اونچہ بولتے ہیں دو طرح کے words ہوتے ہیں ایک content words ہوتے ہیں اور ایک function words ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ content words کیا ہوتے ہیں content words have specific meanings ان کے خاص معنی ہوتے ہیں جیسے noun, verbs, adverbs, adjectives اور question words مثال کے طور پر house, car, girl, who, intelligent, fast, when, book, think, eat and why یہ سارے جو ہیں content words ہیں ان کے خاص معنی ہیں دوسرے words جو ہیں وہ function words ہوتے ہیں جو کہ article, junctions اور preposition ہوتی ہے جو content words کے ساتھ لگ کے اپنا معنی نکالتے ہیں تو ہمیشہ stress words جو ہیں وہ content words ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ helping verbs ہیں articles ہیں, conjunctions ہیں اور pronouns ہیں تو content words کے each content words is broken into parts called syllables a syllable is a unit of organization for a sequence of speech sounds جیسے word water ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ two syllables میں ہے war, enter, water we pronounce the stress syllable more loudly with more power ہم stress words کو زیادہ انچہ بولتے ہیں اور power کے ساتھ بولتے ہیں while the other syllables are pronounced more quietly and with less power اور جو دوسرے سلیبلز ہوتے ہیں ان کو ہم less power کے ساتھ اور خاموشی سے ادا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ دو spelling ایک ہی جیسے ہیں تو ہم desert جو سہرا ہوتی ہے اس کو ہم desert پڑھتے ہیں جو underline پہلا حصہ ہے اس کے اوپر stress ہے لیکن اگر ہم desert کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا کسی کو تنہا کر دینا اگر ہم second part پہ stress کریں گے اسے ہر انگلی زمان میں معنی چیز ہو جاتے ہیں تو what is word stress all words that have more than one syllable have word stress one syllable is longer and louder than the other ایک لمبا ہوتا ہے اور انجا بولا جاتا ہے انگلیش words has its own rhythm انگلیش words کا اپنا rhythm ہوتا ہے word stress plays an important role of correct pronunciations of english words correct pronunciation کے لیے stress کا جاننا بہت ضروری ہے تو types of stress جو ہے وہ three types کے انگلیش میں stress پائے جاتے ہیں primary stress جو کہ specific ہوتا ہے most important ہوتا ہے اور secondary stress refer to a less strong emphasis on the next most important syllable اور zero stress ہوتا ہے refers to any syllable that receives no stress and it is called unstressed syllable اب آپ جیسے دیکھیں یہ ہے بنانا تو بنانا جو نا ہے بنانا ہم long بولتے ہیں second syllable کو تو لیکن word stress is not regular in english ہر لفظ پہ یہ regular نہیں ہے the positioning of the word stress varies اس کی position بھی change ہوتی رہتی ہے very often stress is on the first syllable of our word لیکن عام طور پہ زیادہ تار جو stress ہوتا ہے وہ پہلے syllable پہ ہوتا ہے so if you need to have a guess you should choose the first syllable اگر آپ نے guess work کرنا ہے آپ کو شورٹی نہیں ہے تو آپ ہمیشہ پہلا syllable چوز کریں اس کے عام طور پہ دو rules ہیں one word has only one stress اگر تو ایک ہی word ہے اس کا ایک ہی syllable ہے تو اس کا ایک ہی stress ہوگا اور we have stress on vowels not on consonants اب ہم پریکٹس کرتے ہیں جیسے unwritten ہے اس کے پہلے آپ convert کرنے syllables میں اس کے تین syllables ہیں unwritten جو underline writ ہے اس کے اوپر stress ہے unwritten تو اسی طرح یہ next word ہے unwrap unwrap میں کہ two parts ہیں تو ہم wrap کے اوپر جو ہے وہ stress دیتے ہیں unwrap next جو ہمارا word ہے وہ ہے abraham اس میں abraham abraham جو middle میں جو ہے اس کے اوپر stress ہے next ہمارا word ہے president تو پہلے آپ اس کو parts میں divide کریں president تو اس میں آپ دیکھ لیں جو underline portion ہے پہلا part ہے اس کے اوپر stress ہے اسی طرح teach teach کا جو ہے وہ ایک ہی سی لیبل ہے تو اس لیے وہی stress ہے teach اور ponder ponder تو آپ two سی لیبلز ہیں اور اس میں ponder pawn کے اوپر جو ہے وہ stress ہے امیدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا سبق اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شیئر کریں تک